اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس پر بھی یہ والا گلو اور شائن اور آپ کا بھی کلر فیر ہو تو جلدی سے جا کرنا ابھی سے یہ کام کر لیجئے فیس کے اوپر کیونکہ عید والے دن جو آپ کے فیس کے اوپر شائن اور گلو آنی ہے تو سب نے پوچھنا ہے کہ اس چمک کا راز کیا اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میری چینل کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں اتیا بلوگز چینل اور مجھے تو آپ سب جانتے ہی ہیں میں ہوں اتیا عثمان تو جلدی سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پھر میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو اب چلتے ہم ویڈیو کی طرح تو عید آ رہی ہے اور عید سے پہلے گلز کیائی نہ کریں یہ تو بالکل ہوئی نہیں سکتا اور فیس پر جو عید پر جو گلو آنا چاہیے فیس پر وہ کیوں نہیں آتا سب گلز کہتے ہیں ہم نے فیشل بھی لے لیا ہے ہم نے اپنے فیس کی کیر بھی کر لیا ہے ای سے ایک دو دن پہلے بلیچ بھی کر لیا ہے لیکن فیس پر وہ والا گلو نہیں آتا خیل صرح یا اس کی کی پھر کر بھی طرح چاہیے، سب گھرمی وعدہ پر پاسید وجہ عید پڑے گری اس کی یہی ہے کہ آپ ای سے ایک یا دا دن پہلے ہی پیش پر طرح جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گلو اور سکن گھر کر ہو رہے ہیں جو جو ختم ہوتی ہے اور ای سے یا دو یا تین دن واکھ دن بعد غلو آپس آتیے بھی طرح کہ آپ ای سے ایک یا دو دن پہلے الفیشل کا اگلو گریم فائandraٰ telling اللہ خفال طرح چلو گر کثل اگر تو آپ ابھی سے اپنی فیس کی کیئر کر لیں یا ابھی افیشل کروانا ہے کسی نے تین چار دن پہلے کروانے کیونکہ دو تین دن میں لگ جاتے ہیں آپ کے فیس پر وہ گلوانے میں تو میں تو ابھی سے کر رہی ہوں جب فائف مند میں افیشل کمپلیٹ ہو جائے گا زیادہ دیری بھی نہیں لگے گی اس میں آپ کی ساتھ میں ٹکس شیئر کروں گی کہ کس طرح فیس کے اوپر شائن آ سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ ایک باؤ لے لیں اور اس میں نیم گرم پانی ڈال لیں لازمی تھوڑا سا ہوت واتر لے لیا کریں کیونکہ اس سے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اب میں اپنے فیس پر یوز کرنے لگی ہوں یہ ڈرما کوس کا کلیزگ یوز کرنے لگی ہوں کیونکہ اس کے یوز کرنے سے نا مارے سکین کے اوپر ایک جو بہت زیادہ ڈسٹ پڑی ہوتی ہے اس طرح تو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن جب میں اس سے مساج کروں گی تو آپ لوگ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ڈسٹ ہے فیس کے اوپر سے نکل رہی ہے تو اب میں ڈرما کوس کا کلیزگ یوز کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی اچھا ہے میں اپنی سکین کے اوپر زیادہ چیزیں اپلائے نہیں کرتی کم چیزیں کرتی ہوں لیکن اچھی والی چیزیں کرتی ہوں کیونکہ میری سکین بہت زیادہ اویلی ہے اور اویلی سکین کو بہت زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے اب میں نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ڈپ کروں گی اس کے اندر اور اپنے فیس کو میں اچھی طرح سے کلیزن کرلوں گی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کہ کلیزن کرتے ہوئے اپنے فیسے اوپر ہاظاں زورزور زہر نہیں کرنے بلکہ کرے اپنے فیسے اپنے مائن میںیں کلیز کا زیادہ کی ڈیزی کو آنوز کرنا ہے آپ اچ率 بایو 20 منٹ اچھی طرح سے کھلیزن کرلیں سمکرölker کردیں اپنے فیسے اپنے فیسے AP 5 سے 10 منٹ میں کلیزنگ سچے و learners ہمارہی seekھتا Control یہ درما کوس کا سکرب ہے یہ یوز کرنے لگی ہوں کیونکہ اس کے اوپر ہی میں اپلائی کر دوں گی یقین مانے اتنا بیسٹ رزلٹ آتا ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کلنزی کر لیں اور پھر اس کلنزی کو واش نہ کریں اور اسی کے اوپر آپ اتنی سی کونٹیٹی میں سکرب لگا لیں اور پھر ہوت وارٹر کے ساتھ آپ پھر سے اپنے فیس کو مساج کر لیں اگر آپ یہ ٹرپ اپنے فیس پر اپلائی کر رہے گی تو بہت ہی بیسٹ رزلٹ آئے گا آپ اپنے گردن کو بلکل بھی نگلیکٹ مت کیجئے گا کیونکہ فیس کے اوپر ہم اپلائی کر لیتے ہیں لیکن گردن ہم بلکل ہی اس کو نہ چھوڑ دیتے ہیں اب میں اچھ طرح سے اس کا مساج کر لوں اور اپنے فیس کو دھو کے پھر وہ واپس آتی ہوں میں اپنے فیس کو واش کر رہا ہی ہوں اور آپ رزلٹ چیک کریں واش کرنے کے بعد کیونکہ بہت ہی زیادہ سکین جو نیٹ ہو گئی ہے اور کلر بھی بہت فیر نظر آ رہا ہے ابھی جس میں نے سکراب اور کلنزنگ کو جس میتھرڈ کے ساتھ یوز کی ہے آپ اسی میتھرڈ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں اب میں یوز کرنے لگی اپنی فیس پر بلیچ اور میں یوز کرتی ہوں ڈرما کوس کی بلیچ یوز کرتی ہوں لیکن اس وقت میرے پاس ڈرما کوس کا پاوڈر پڑا ہوا ہے تو یہ اس میں ڈال لوں گی سینسٹیف سکین والوں کے لئے بہت اچھی ہے اور جن کی میرے طرح آئلی سکین ہوتی ہے ان کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور جو چیزیں میں ڈال لوں بھی وہ آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے کیونکہ سکین جن کی آئلی ہوتی ہے یا جن کی ڈرائی ہوتی ہے وہ بات میں کہتے ہیں کہ ہمارے سکین پر وہ گلو نہیں آتی بلیچ کرنے کے بعد یہ آپ پھر کہہ رہے ہیں افیشل کے بعد آنے چاہیے تو اب آپ لازمی نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کی سکین پر لازمی گلو آئے گا تو میں ڈالنے لگنے اس میں کریم اپنے فیس کے اکورڈنگ آپ جتنے چاہے کریم ڈال سکتے ہیں اور میں نے اتنی سی مقدار میں پاوڈر اور بلیچ ایڈ کر لی ہے اور یہ فیس اور نیکل یہ کافی ہے آپ اتنی قانٹری میں لے سکتے ہیں کہ آپ کی فیس پر آجائے اور پاوڈر آپ اتنی مقدار میں ڈالا کریں پہلے پیچ ٹیسٹ کر لیا کریں فیس پر لگانے سے پہلے کیونکہ اگر آپ لوگوں کی سکین بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو پیچ ٹیسٹ کرنے سے آپ کا معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ پاوڈر بہت زیادہ مقدار میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس ویسے آپ کی سکین ایڈیشن کر رہی ہے تو آپ پاوڈر تھوڑا سا کم رکھا کریں اب میں جو چیز آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں اگر آپ کی سکین سینسٹیو بھی ہے وہ بلیچ آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی لیکن جو چیزیں میں ڈالنے جا رہی ہوں اس میں تو اس کے بعد آپ لوگوں کی سکین پر کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ایڈیشن ہوگی نہ سکین سینسٹیو ہے جلن ہوگی اور فیشل اپنا رزلٹ بھی لازمی دے گا اس کے لئے میں ایلو ویرا یوز کر رہی ہوں آپ لازمی ایلو ویرا اپنے بلیچ میں ایڈ کیا کریں اس کے یوز کرنے سے جو ہماری سکین پر جلن ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوگی اس اتنی سی مقدار میں میں نے ایلو ویرا ڈال لی ہے اب جو ایک لازمی جو چیز میں اس میں ڈالنے لگی ہوں وہ یہ ہے لوشن ہے میں بیبی لوشن یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی لوشن آپ اپنے فیس پر اس کا مساج کرتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال بلیچ کو اپنے فیس پر یوز کرنے سے پہلے میں نے لازمی پیچ ٹیسٹ کرتی ہوں اپنے ہاتھ پر میں نے تین سے چار منٹ کے لیے یہ لگا دیا ہے اور میری سکین کے اوپر ذرا بھی ایڈیشن نہیں ہوئی تو اگر آپ فیس کے اوپر بلیچ کرنے سے پہلے پیچ ٹیسٹ لازمی کر لیں اگر آپ پولر سے بھی کروا رہے ہیں افیشل تو ان کو بھی لازمی کہیں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو دو تین منٹ کے لیے پیچ ٹیسٹ کروا دیں اور بلیچ اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ٹیپ دے دوں جب آپ بلیچ کو مکس کر رہے ہوں تو مکس کرنے کے فوراں بعد فیس پر بلکل یوز ناک کریے گا کیونکہ جو پاودر ہم نے فیس پر ڈالا ہوتا ہے اس میں ذرے ہوتے ہیں اور ذروں کو مکس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے اگر دو منٹ کے لیے آپ بلیچ کو چھوڑ دیں اور دوبارہ پھر مکس کر کے اپنے فیس پر لگائیں گے جو ذرے ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹیپس ہوتی ہیں یہ میں نے اپنے فیس پر وقت کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے سکھی ہیں کیونکہ ہمیں اپنی سکین کا اتنا زیادہ آئی ڈیا نہیں ہو پاتا ہم اپنی سکین پر کیا یوز کر رہے ہیں کس طرح یوز کر رہے ہیں کیونکہ سب سکین ایک جیسی نہیں ہوتی آپ کو اپنی سکین کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا چاہیے کہ کیا چیز میں سکین کے اوپر سوٹ کرتی ہے کیا چیز نہیں کرتی اب جو ٹیپس میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ ٹیپس آپ لوگوں کو کوئی بھی پولر والی نہیں بتائے گی کیونکہ انہوں نے اپنا کام چلانا ہوتا ہے اور ان کا تو روز کا کام ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنی سکین کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ دو تین باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں میں نے بھی اپنے فیس کے اوپر بہت سے ایکسپیرمنٹس کی ہیں جس کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ یہ والی ٹیپس ہیں یہ کوئی بھی نہیں بتاتا اور جب دس سے پندرہ منٹ ہو جائیں گے تب میں اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر کے آپ لوگوں سے دوبارہ ملتی ہوں اور پھر دیکھنا ہے کہ سکین کے اوپر کیا پلائے کرنا اور رزلٹ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا شیئر کروں گی دس منٹ کے بعد میں اپنے فیس کو واش کر رہا ہی ہوں اور آپ رزلٹ چیک کریں بلیو میں اتنا اچھا رزلٹ ملتا ہے جب بھی میں اپنے فیس کے اوپر فیشل کرتی ہوں تو اتنا امیزنگ رزلٹ ملتا ہے پہلے میری سکین ٹو ٹون ہو چکی تھی ڈارک پیچز بنے ہوئے تھے فور ہیڈ پر اور یہاں پر اور ناک کے اوپر بہت زیادہ بلیک ہیڈ تھے اور سکین کے اوپر شائن ختم ہو چکی تھی اب آپ چیک کریں اب اس فیس کو ہم نے ڈرائی بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ ہماری سکین کے پورز ہیں وہ بلکل اس وقت کلین ہے اوپن ہے تو اس سے پہلے کہ ان میں ڈسک جائے ہم نے ان کو ایلو ویرا جیل لینی ہے اپنے فیس کے لئے جن کی سکین تو بہت سے زیادہ سینسٹی بہت ڈرائی سکین ہے آپ ایسا کیجئے گا کہ ایلو ویرا جیل میں کوئی بھی آپ مکس کر کے مفش رائزنگ کریں یا جو بھی آپ سیرم لگا رہے ہیں وہ اس میں مکس کر لیجئے اور مکس کر کے اپنے فیس کے لئے یہ بہت نے فریج میں رکھا ہوا ہے ایلو ویرا جیل فریج میں رکھی ہوئی ہے تو بہت تھنڈی ہے اور فیس کے لگا رہی ہے اس کے لگانے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو اپن پورز ہیں اس میں ڈسک نہیں جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس پر بھی یہ گلو اور شائن اور آگ کا بھی کلر فیر ہو تو جلدی سے جا کرنا ابھی سے یہ کام کر لیجئے فیس کے لئے کیونکہ عید والے دن جو آپ کے فیس کے اوپر شائن اور گلو آنی آنا تو سب نے پوچھنا ہے کہ اس چمک کا راز کیا ہے تو آپ سب مجھے دعائیں دیں گے بلیو می ابھی سے جا کے آپ اپنے فیس کے اوپر یہ اپلائے کر لیجئے کیونکہ عید میں تھوڑے دن رہ گیاں تو رزلٹ آنے میں بھی دو سے تین دن لگ جاتے ہیں تو جلدی سے جا کے ابھی آپ یہ کام کر لیجئے یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو آئی اید والے دن آپ کو شائن کرنا ہے کیونکہ سب کی سکن ڈال ہوگی اور آپ کی سکن شائن کر رہی ہوگی تو سب آپ سے اس کا راز پوچھیں گے آپ نے بتانا بھی نہیں ہے تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں 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 اللہ حافظ ملتے ہیں